ہمارا ٹوپک ہے ہمارا ٹوپک ہے ککسک کسی پرمانو کے نابک کے چارو اور کا جہاں پر الیکٹرون کے پائے جانے کی شمبھاونا سروادھک ہوتی ہے ککسک کہلاتا ہے کسی پرمانو میں نابک کے چارو اور کا وحیق سیتر جہاں پر الیکٹرون کے پائے جانے کی شمبھاونا سروادھک ہوتی ہے ککسک کہلاتا ہے اب اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی الیکٹرون ہے سپوز کرو جیسے میں ہوں میں آپ کے نو جنو دے انٹر کولیج میں پڑھا رہا ہوں تو جو میں ہوں اب نو جنو دے انٹر کولیج کے اندر کافی سارے ٹیچرز ہیں کوئی فیزیکس کوئی کیمیسٹری کوئی میت تو جو میں ہوں میرے پائے جانے کی سمبھاونا جو ہوگی ایک تو سمبھاونا ہوگی کہ میں سلطانپوریا چلگانے میں ہوں اب ایک کنڈیسن ہوگی کہ میں یہاں پہ بھی سکول کے اندر کس جنگیں ہوں کہ میں روم نمبر ثری کے اندر آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرے ملنے کی جو سمبھاونا ہوگی سروادھک وہ کہاں پہ ہوگی روم نمبر ثری کے تو ایسے جو الیکٹرون ہوتے ہیں الیکٹرون کے پائے جانے کی سمبھاونا ہے سروادھک جہاں پہ ہوگی اسی کام ککسک کہتے ہیں اب ککسک چار پرکار کی ہوتے ہیں اب لکھیں گے ککسکوں کے پرکار ککسکوں کے پرکار نوٹ کرو آکرتی کے ادھار پر آکرتی کے ادھار پر ککسک چار پرکار کے ہوتے ہیں آکرتی کے ادھار پر ککسک چار پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک ایس ککسک نمبر ایک ایس ککسک جو ایس ککسک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایس ککسک کی آکرتی گولاکار ہوتی ہے ایس ککسک کی آکرتی گولاکار ہوتی ہے مطلب جو ہمارا ایس ککسک ہوگا اس کی جو آکرتی ہوگی وہاں گولاکار ہوتی ہے اور جو ایک ایس ککسک ہوتا ہے ایک ایس ککسک میں ادھکتم دو الیکٹرون ہوتے ہیں ایک ایس ککسک میں ادھکتم دو الیکٹرون ہوتے ہیں اب جو ککسک ہوتا ہے ککسک کو ہم پرزینٹ کرتے ہیں یا ککسک کو ہم پردرست کرتے ہیں ایک ایس طرح کا ڈبا ایک اس طرح کا دبا ہوتا ہے جس کو ہم ککسک بولتے ہیں اب یہ جو دبا ہے اس دبے کے اندر جو الکٹرون ہوں گے اس میں ادکتہ دو الکٹرون ایس ککسک کے اندر ادکتہ دو الکٹرون ہوں گے ایک کا چین اوپر اور ایک کا چین نیچے ملک ایک الکٹرون اوپر کیور ایک الکٹرون نیچے کیور ایس ککسک میں ادکتہ دو الکٹرون ہوں گے اور ایس ککسک کیا کرتی گولاکار ہوتی ہے نمبر دو ہم پڑھیں گے نمبر دو ہے ہمارا پی ککسک پی ککسک نمبر دو کیا ہوگا ہمارا پی ککسک جو پی ککسک ہوتا ہے پی ککسک کیا کرتی ڈمبلہ کار ہوتی ہے پی ککسک کیا کرتی ڈمبلہ کار ہوتی ہے ملک جو پی ککسک ہوتا ہے یہ ہمارے ڈمبل کیا کرتا ہے جیسے ہمارا ڈمبل یہ ہے نا پی ککسک کیا کرتی ڈمبلہ کار ہوتی ہے ایک پی ککسک میں تین پی اپکوس پی ایکس پی وائی پی جیڈ ایک پی ککسک میں تین پی اپکوس پی ایکس پی وائی پی جیڈ ہوتے ہیں پی ککسک میں ادھیکتم الیکٹرونوں کی سنکھیا 6 ہوتی ہے پی ککسک میں ادھکتہم الیکٹرونوں کی سنکھیا چھے ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں اب دیکھتے ہیں جو پی ککسک کے اندر جو تین ڈبے بنیں گے جو پی ککسک ہے اس کے اندر کتنے ککسک ہے تین پی کے اندر ادھکتہم تین ککسک ہوتے ہیں اور ایک ککسک میں میکسیمم دو الیکٹرون اور پی ککسک کے اندر ادھکتہم چھے لیکٹرون ایک ہوگا مارا پی ایکس بی جھو پی یا بے پیLabے ہیں پیستہ کے اندر بھی اپنے دو الیکٹرون ہوگے پی کے اندر بھی اپنے ڈے الیکٹرون ہوگے یعنی میں بی قسم میں تین ککسک ہوتے ہیں اور پرتیک اقصہ میں دو دو لگتون ہوتا ہے یعنی پی اقصہ میں ادھکتم چھے لگتون ہوتا ہے پی ایکس پی وائی پی جیر اب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس کی آکرتی ہم نے پڑھی کیسی دمبل کی آکار کی تو اب اس میں ایک چیز دیکھیں گے ہم جو اس کی آکرتی ہوتی ہم نے پی ایکس پی وائی اور پی جیر اب ہمارے پاس یہ جو ہوگا ہمارا ایکس ایکس ہوگا یہ ہمارا ہوگا y x ہوگا اور جو یہ ہوگا ہمارا z x x y x해 اور یہ ہمارا z x ہوگا تو جی بنبی بات کریں گے یعنی پی ایکس کی جو ہمارا گراف ہوگا جو ہماری فیگر ہوگی آکرت اس کی وہ ایکس ایکس پہ ہوگی یعنی اس پرکار سے پی ایکس اگر ہم اس کو پی وائی کی بات کریں یہ آکرتی ہوگیا ہماری پی ایکس کی اگر ہم پی وائی کی بات کریں تو جو ہمارا لوگ بنے گا وہ بنے گا وائی ایکس پہ یعنی ہمارا 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 تو اس میں جو بنے گی وہ اس پرکار کی بنے گی تو یہ کون سو جائے گا ہمارا پی وائی اب ایک ہے ہمارا پی جیڑ پی جیڑ بھی یہ ایکس ایکسس یہ وائی ایکسس اور یہ جیڑ تو اب کیے جیڑ ایکسس پہ ہوگا تو یہ ہمارا ہے جیڑ ایکسس یعنی ہم نے تینہ کرتی پڑھی پی پوس کی تینہ کرتی پی ایکس پی وائی پی جیڑ جب ہم پی ایکس سی بات کریں گے تو ایکس ایکسس پہ ہوں گی جب پی وائی کی بات کریں گے تو وائی ایکسس پہ ہوں گی اور جب جیڑ ایکسس کی بات کریں گے تو جیڑ ایکسس پہ ہوں گی ٹھیک ہے بچوں تو یہ پڑھی ہم نے پی اپکوس کی اب ہے ہمارا نیکسٹ ڈی ککسک ڈی ککسک اب ڈی ککسک کیا ہوتا ہے ڈی ککسک کیا کرتی ڈمبلہ کار ہوتی ہے ڈیو ڈمبلہ کار ڈی ککسک ہوتا ہے اس کے اندر ڈبل ڈمبل ہوتی ہے جو ڈی ککسک کیا کرتی ہوگی وہ ہوگی ڈمبلہ کار اس پرکار سے ڈبل ڈمبل ایک ڈمبل یہ آیا اور ایک ڈمبل یہ آیا ڈی ککسک کیا کرتی ڈبل ڈمبلہ کار ہوتی ہے ڈی ککسک کیا کرتی ڈیو ڈمبلہ کار ہوتی ہے ڈی ڈپکوس میں ڈی ڈی ڈککوس میں 5D کقصکوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یا ایک ڈیوپ کوس میں 5D کقصک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہمارا یہ ہو گیا ہمارے x y z ایک ہوگا ہمارا x y ایک ہوگا y z اور ایک ہوگا z x x y y z z x x y y z اور x z یا z x x z اور ایک بنے گا ہمارا z اور ایک بنے گا x x square minus y square x square minus y ڈیوپ کوس سے مل کر بنا ہوتا ہے x y y z x z z square اور x square minus y square اور جو ڈیوپ ڈیوپ کوس میں 5D کقصک ہوتا ہے اس کیا کرتے ہوتے ہیں ڈبل ڈبلہ کا ڈیوپ کوس میں 5D کقصک ہوتے ہیں ڈیوپ کوس میں 5D کقصک ہوتا ہے م اللہ دیوپ کوس کے اندر 5 کقصک ہوں گے اور پر ٹیک کقصک کے اندر 2 Electron ہوں گے اور ڈیوپ کوس میں ادھکتم 10 Electron ہوتے ہیں ڈیوپ کوس میں ادھکتم 10 Electron ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر کتنے کقصک بنیں گے 5 ڈیوب کو اس کے اندر پانچ ککسک بنیں گے اور پرتیک ککسک کے اندر دو وہ ایک ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارے کیا بنی ہے ڈی ایکس بائی ڈی آئے جیے ڈی آئے جیڈ اور ڈی آئیس سکے ہیں مائنس وائی سکے ہوجی ڈیfon ڈ آئیس ڈیلکٹرون ہو shield ایپ اپکوس کے اندر ادھکتم چودہ الیکٹرون ہوں گے اور ایپ اپکوس کی اکرتی ایپ ککسک کی اکرتی جٹل ہوتی ہے اس کی کوئی اکرتی نہیں ہوتی تو آپ نوٹ کرو گے ایپ ککسک کی سنرچنہ جٹل ہوتی ہے ایپ ککسک کی سنرچنہ جٹل ہوتی ہے ایپ ککسک سات ککسکوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایپ ککسک سات ککسکوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایپ اپکوس میں ادھکتم چودہ الیکٹرون ہوتے ہیں ایپ اپکوس میں ادھکتم چودہ الیکٹرون ہوتے ہیں تو جو ایپ ککسک ہے ایپ اپکوس ہے کتنے ککسک سے مل کر بنا ہے سات سے ایپ اپکوس کے اندر سات ککسک ہوں گے یعنی سات ککسائے ہوں گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو پرتے ککسک کے اندر کتنے لگ ٹون ہوں گے دو دو لگ ٹون ایف ککسک کیا کرتی جٹل ہوتی ہے اور ایک ایف اپکوس میں ادھکتم چودہ الیکٹرون ہوتے ہیں اور ایک ایف ککسک میں سات ککسک ہوتے ہیں ایک ایف اپکوس سات ککسکوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں آج میں نے آپ کو پڑھائے ککسک اور ککسک کے پرکار جدی آپ کو ان میں کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم ہے تو اپنے پروبلم میرے کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھینکیو